ربِ کائنات نے فرمایا اوے لوگوں ایک کسے شائر دا کول نہیں مولا کدہ کولے رب فرماندہ میرے رسولِ کریم دا کولے میرے رسولِ کریم دا کولے میں کیا مولا اگر رسولِ کریم دا کولے لے میں ننگل اندر تقریر کرنایا میں برتے بہا کے آنکھا یلدہ دا کلامے میں یلدہ دا کلامے مباندے بیتھاتے آکھ ہے یلدہ دا کلامے یا رحمت بیتھاتے آکھ ہے یلدہ دا کلامے تقریراندہ而یان کہندہ دا کلامے یثیتہ انداریان یک انداریان یلدہ دا کلامے یا اللہ تو فرمانا رسولِ کریم دا کولے لاب فرمادہ چھپ پتنے جاؤ اگو گلا نہ کریں یا اللہ کیوں بجا کیے فرمایا میرا دے رسول کا بڑیا کیے وما یانتے کو انلحبا ان ہوا اللہ وحیوئیوہا ان ہوا اللہ اللہ ان ہوا اللہ وحیوئیوہا فرمایا لوگو جدونی حسنین دے نانے دے لا بہل جاندے فرئے نہیں میں بولا جدونی حسنین دے لا بہل جاندے جاندے لا بہل جاندے جاندے رب آنکھ یا سونیاں محبوبہ دسکے ہو جہاں تینوں بنا منائے کائنات بنائی مرضی نال اپنی تینوں پوچھ پوچھ یار سجا سنائے سونے آنکھ اجدہ پڑا مہمون میری چاندے جہاں نادی چاندہ ہوئے جو تُو بولے اوہ ہو مے بولا جو بولا جو بولا سادے کمائیں ایک کوئی اسعب ہوئے جو میں بولا اوہ ہو بولے جو میں بولا وَمَا جَنْتِ قَالِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ اِجُوْحَا جُو تُو مُولِ اوہو میں بولا ساتے دو مہدی اِتْ قُورِ زبان ہُمْتِ میرے مدنیہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیاں گلیاں اندر جاؤں تبلیغ فرمائی دو سیدہ اکرین وڑا جیدہ نازی تو فیلو 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 کی نازی کی نازی بڑھے ٹلے جے بول دیو کی نازی اوہ دانا تے فیل مکہ جاگیاں تجارت کر نوازتے آیاں جدو مکہ دے کافرانوں ملیا بودا لبودا بودا ہی تہتا شہتا جدو ملیاں اوہنا کیا اوہ تو فیلو رایاں اوہنا کیا بول اوہنے کا تو آیا کا دے واسطہ اوہنے کا میں چلا جائیں ایدھر چلا جائیں پران جنا جائیں اور بندے دیئے جنابے والا فطرت شامل جدروں تکی آ جائے بندہ دہوڑ کے اوہ در جاندہ دیکھا تے صحیح ترکی ہے جامان تے صحیح ترکی ہے حضرات دیوکار فطرتی طورتے بندہ مجبور ہوں گا حضرات دیوکار انہیں آکھا گال سنوں تائم میں اوہتھے جانا ضرور اوہ دا نا سنے اوہ بڑا سنے جیڑای اوہ دے والا بندہ اوہ دا اوہ جاندہ اوہنا کیا ہے تو با کہیں جائیں اے سادھا پتی جائیں اے سادھے بھی چوئیے وہ کئی نوکھا نہیں اوہ تم ادھے کھڑکی لائن جانا نے کہا نانا جو مردی آکھو ایک واری تے میں ادھے کھڑ جانا نے کہا ٹھیک ہے پھر تو قلML کیا نہیں جانا جا سنہر لے کے جانا سادھے نار چال پرکے سادھے اے سادھا کے دکھ رواد اوہنا کی رواد اوہنا کیا چھلوں تا ایمہ پھرگ سے محجم زکلے چائے کنا میں چھرون دے کہ جائی دا انہیں اے سادھا رواد اے سادھا رواد اے سادھا رواد انہیں توڑنا اس سنی تی ایمہ اسا تarchyان انہیں کہا چل ہو آیا کہ چلو 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 اوہ دیکھ کرنا مچ روند تے روند ایک لائکٹور پر کے میرے آکھا تبلیغ فرمارے میرے آکھا غلامانوں تبلیغ فرمارے غلامانوں درس دیر میرے آکھا تقریر فرمارے جا کے ویچ بیہ گیا دوسرے آلے دوالے بیہ گیا اوہ جا کے سامنے بیہ گیا حضرات دیوکار میرے آکھا بول دے پر انہوں پتہ نہیں لگ دا کی پہ بول دے نے آنڈا بول دے تے ہیر پر سمجھ نہیں ہوں بھی این آنڈا طریقہ کیسے این آنڈا رواج کیسے کرنا میں چلو دے دیں دیں گلدی سمجھ بھی نہ آیا ہے ایک ایسا رواج ہے انہیں آرے دوالے دیکھیا کوئی ایڈتے نہیں انہیں آنکھا غلطے سننی ہے این آنڈا کیے ایڈا چیرہ تے وقت کی آئی بڑا سوڑا ہے اوہ میں کٹ کے سناتے سئی یہ دی بولی کی دی سوڑی ہے سناتے سئی یہ دی بولی کی دی سوڑی ہے انہیں کنا مچھو روند پڑے کڑے کنا مچھو روند پڑے کڑے پڑے کڑے دے تے میرے آکھا یہ در قرآن کی تلابت فرمارے اوہ دروں پڑے کڑے دے ادروں پڑے 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 دے قرآن دے کھان میں چاہیے ادروں پڑے دے ادروں پڑے دے ادروں پڑے دے پرائی دردیں بیکھو غور کرو اے آپ بھی سونا جڑا کلام پڑھے آئے کلام بھی سونا اے آپ بھی سونا جڑا کلام پڑھے آئے اوہ کلام بھی سونا آپ بھی سونا تے قرآن بھی سونا گندلان تو نہ لو کاتے سونا جڑے دینوں چھوٹا جاندے سالہ مر جان اوٹ جان روڑی جانو جڑے دینوں غلط گندے نے سونا سابدے سامنے تو پھیل تیرا کلمہ پڑھ کے دیریاں دل فاندہ کے دیبان گیا نرے پیر نرے سالے نرے ہیدری نرے ہیدری نرے ہیدری قسمت و شان مصبہ سونیاں تیرے قدماتے تیری نصبت دہوالے نار میں کلمہ پڑھ کے سبد سامنے تیرا دیوانہ بن گیا ہوں تیرا پرمانہ بن گیا ہوں میں بڑھ گیا ہوں سرکار دہ کلمہ پڑھ دے تی غلام ہوں پر جدو مصطفیٰ قرآن پڑھ دے جدو مصطفیٰ قرآن دی تلابت کر دے رب کائنات نے قرآن باگلو ایٹا نقیق بڑھایا ہے جیڑا سوندہ جاندہ او دا دل مومندہ جاندہ پر جے قرآن ہوئے تی پڑھنوالا صاحب قرآن ہوئے رب دے حبیبہ سارے جاگن دے آ ڈولڑا رب دے حبیبہ سارے جاگن دے آ ڈولڑا رب دے حبیبہ سارے جاگہ دیا دولنا رب دے حبیبہ سارے جاگہ دیا دولنا تیرے جاہاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں دولنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کلمہ پڑھا ہو مسلمان کرو آقا اپنا غلام کرو میرے آقا فرما دینے تیرے نال آئے نے آہو بیف تیرے نال آئے نے تیچے رسہ دینہ نصبت اختیار کر رہے اہو دی چاندے دشمن بن جاندے نے عجیبی سوچ لے اندر سونیاں اپنی جان دلیتے رکھ گیا جان جان دیتے جائے تیرا دیتا ایمان نہ جائے تیرا دیتا ایمان نہ جائے تیرا دیتا ایمان نہ جائے جب سب تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری جو کھٹ کو بنا رکھا ہے سونیاں میں کڑے سونیاں تیرا در شاڑ کے کڑے پاسے بھل جائے تیرا در شاڑ کے اچھا میرے آقا نے کلمہ پڑھا ہے سرکار فرمان نے جاؤں ارزکار دا حضور اوہ رنگ دا سی کڑا ارزکار دا حضور کلمہ تے تساں پڑھا لیا پھر یہ کہ میں پتہ لے کہ گم میں تیرا گھلا میں نوجن لے بکھنا میرا رنگ بکھنا میرا تانگ بکھنا میرا طریقہ نہیں بکھنا اوہنا گنائی دا رنگ کالے اے حبشی ہے مسلمان لئے سونیاں کے میں شناست تکرام آگا تو سوڑا تیرے غلام سوڑے میں کوتہ سوڑیا میں کوتی 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 میں کوتی میرا دل بہت سونا تمہیں کی کڑیوں چنو خود نا میں چھوڑی تنہاں گن پل ملے تنہاں گئی کن یار مناؤں ملے تنہاں میری تنہاں گئی کن یار من 우리가 چھوڑی تنہاں گئی کن یار منی Leh یاد لکھے ہمیں جارسی پاہو گیتے روڈے آنا گیتے روڈے آنا مار جام نرے بکری نرے ریسالر نرے حیدری بیسے شہ سینگردیلی سا شہ سینگردیلی سا حضرات نیوکار گندر سونی میرا رنگ گالا ہے مریا گالی سلام نے کوڑ بلایا سینے نرل لائیا ہاتھ چرے تے پھریا میرے آقا فرمایا اوہ تُو فیل جا چیڑی کلی بچوں جڑے پدار بچوں گزریں گا آکھر دیلوڑ نہیں جڑا تیرے چیرے وال میں کھیگا بے ساختہ بولے گا اوہ دیکھو محمد دا غلامہ اوہ دیکھو اے محمد دا غلامہ بلہ بولو محمد دا محمد دا غلامہ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے کہ جڑا چدوں میں جڑوں میں کوئی پڑے پڑے جڑے ویڑے پڑے یہ دا بار بار زیادہ تو زیادہ مزا ہوتا پڑے بندے دلے چرکت پیدا ہو جاندی ہے دل موم ہو جاندی ہے اللہ میں ڈاکٹر محمد اکبال صاحب درویش اللہ حوری رامہ آپ قرآن پڑھ دے چھنے پہ باپ کوڑوں دی لنگے اکبال کی پہ کرنا ہے اب باجی قرآن پہ پڑھنا فرمایا دلہ قرآن پڑھنا حضور کیوں فرمایا نہ تیرے چہرے تے پسینا نہ تیرے جسم تے کپ کپی نہ تیریاں اکھاں مچ اتھروں اتھروں ایک آدھا قرآن ہے فرمایا کوئی قرآن نہیں پڑھنا باپ پہنی گل کر کے چلا گیا اکبال دلے چوں مولا میں نو قرآن ہونج پڑھن دی تو فیق دیج میں پڑھنے نہ حق کے باپ واپس آیا رب قابا دی قسمیں اکبال قرآن دی تلانت کر دے اکھاں میں چوں اتھروں جاری دے اور جسم سے کپ کپی جائے تیرے اور چہرے دے پسینا آیا باپ کو دل نہ کیا مسکرا کہاں دا اکبال آج قرآن پڑھنے دا حق آدھا کر چھڑے قرآن کوئی پڑھے تھے انج پڑھے کہ قرآن نو سمجھے قرآن تے رنگو رمودو وقاف نو سمجھے کہ دو قرآن پڑھتا جائے گا انو دا آن مارا وقت میچے تے یعودہ جائے قرآن صرف جنت یا نویدہ نہیں قرآن میں جنت یا نویدہ نہیں جہنم دا دار بھی دسے آ گیا یہ دیرہ بندہ جہنم دا دار پڑے قرآن جہنم دا دکھر پڑے رب زی کائنات یا دا دکھر پڑے میں کہنا جڑا اپنے دل نو رقیط پڑا کہ قرآن پڑھ دے وہ کدھی بھی غلط پاسے والنے بچیاں دے پیپر آؤٹ ہو جائے یا امتحان ملتوی کر دیں کیوں پیپر آؤٹ ہو گیا اے پیپر تم سارے بچیاں تیاری کر لینے سوال نہ دائیں انہوں پتہ لگ گیا پیپر آؤٹ ہو جائے اگزیم جائے تو پھر بھی یہ بچہ جدے کول پیپر ایک ویسٹن پیپر ہونا سوال لاندی تیاری نہ کرے تیر بڑا بڑا بہت بخ کہ پرچہ ہوتے کول آگیا پتہ بھی یہ سوال ہونے پھر بھی تیاری نہ کرے رب کائنات نے اوہ تیر سوال لکا کے رکھے دیں رب نے ساڑھے سامنے آیاں کر چھڑے جے چنگے عمل کریں گا تیرے نیکی ہیں اے تیرا عجر ہوئے گا تیرے برے عمل کریں گا تیرے اے تیرے گناہ دیتا جانے اسی پھر بھی پڑھ کے بھی اس پاسے وال نہیں جاندے جس پاسے وال جزا مل دی اس سے پاسے وال جانے ہیں جس پاسے وال نو سزا مل دی اللہ سانو جزا والے پاس سے جانے دفیق اطاف میں نے خاتھی حکم فرمایا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے ہوں میں دا واقعہ سنانا ہے وہ بھی ایک قرآن پاک دی عظمت ہے میں پچھلے رمضان المبارک دے زفروال شہر وچ پروگرام ہویا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی عظمت نو بیان کی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے ماز اللہ منصوب دار ندوہ بیٹھ پڑھنے شروع ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے شروع شروع قرآن دی تبلیغ شروع کی تھی دین دی تبلیغ شروع کی تھی کافرہ نے دار ندوہ دیندر کافرہ نے جمع فرمایا جمع کیتا اور اعلان کیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نو عام کر دے پیا ساڑھے بطہ نو باپ دا دے دیم نو چھٹلان دے بطہ نو برا پلا کہن دے لہذا ہودا کوئی کلا کلا